اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تھیلت یا توسیلت یا درگنی یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دردے سغاسہ میں نے پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ میں پڑھنے سننے کی توفیق دیا اور اس کی فجوز و براکات سے نوازے میری آپ سے ترخواست ہوتی کہ اگر آپ میری چینل میں نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو اس کو لائک اور شیئر کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کیا کریں ایک شاعر نے کہا ہے کہ قسمت کی خوبی دیکھیئے ٹوٹی کہاں کمن قسمت کی خوبی دیکھیئے ٹوٹی کہاں کمن لبے بام جب کے دو چار ہاتھ رہ گیا کچھ اس طرح کا واقعہ جو ہے آج اسلامباد میں پیش آیا اور وہ تھا سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نیازی کی بیگم بشرا عمران بشرا بی بی کے ساتھ بشرا بی بی کی زمانت منظور ہوگی دس دس لاکھ کے مچھلکے مانگے عدالت میں جمع کروا دی گئے اب اس میں بہت سارے ایشوز بنے ہوئے ایک میں یہ خبر آپ کے ساتھ درست کرنا چاہتا تھا دوسری جو آج موجودہ جو صورتحال ہے جو عدالت ہم سپریم کورٹ میں بنے ہوئی ہے کچھ اس میں بھی میرا خیال کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کو بات شیئر کروں کیونکہ انصاف مہنگا ہو گیا اور غریب کی پہنچ سے نکل گئے بات یہ کہ بی بی بشرا کے جو ہے بشرا بی بی کے لیے دس دس لاکھ روپے کے مچھلکوں کا انتظام ہو گیا مچھلکے جمع ہو گئے اور وکلا نے پریس کانفرنس بھی کر دی آر طرف چیمہ گویاں شروع ہو گئیں جناب علی کئی لوگوں نے لڈو بھی بانٹے ہو گئے ہوا یہ کہ وہ جو جج ہیں جو خصوص مقصوص عدالت جو خصوصی عدالت ہے اس کے جو جج ہے وہ دستیاب نہیں تھا اور اچانک ان کا عملہ بھی غیب ہو گیا اور پھر وہ مچھلکے جمع نہیں ہو سکے اور وہ روپ کار جاری نہیں ہو سکی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپنے بہت سارے لوگ جو ہے بہت ساری اپنی پیشگوئیاں کر رہے ہیں اپنی رائے دے رہے ہیں اپنی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی کسی کوئی اوپر سے فون آ گیا یا کوئی نادیدہ قوت نے یہ کام کروایا یہ ڈیلو ہو گیا کہ جی وہ آج عدالت سے انہوں نے وہ جیل سے باہر آ جانا تھا لیکن وہ نہیں آ پائی ہیں صرف اس وجہ سے کہ روپ کار نہیں بنی مان لیتے ہیں خیر ہوگا ایسا تو خیر ہمارے ملک میں ہوتا ہی رہتا ہے اوپر سے پریشر آتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں ہماری روٹین میں شامل ہیں کہ کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو توقع بھی نہیں ہوتی وہ کر دیے جاتے ہیں بہرحال میرے خیال میں ایسا ہے کہ عدالت تائم ختم ہو گیا تھا اور اس وجہ سے یہ معاملہ نہیں ہوا چلیں یہ آج ہی تو کل پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی اور کام میں ان کو اندر رکھنے کا پروغام ہے یا کوئی ڈیلینگ ٹیکٹس اور استعمال کیے جاتے ہیں لیکن بہرحال یہ زیادتی ہے ایک خاتون کے ساتھ کہ وہ جس جو کیسز ہیں ان میں ان کی زمانت ہو رہی ہے وہ بلا وجہ ان کے پاس کوئی ایسی قوت بھی نہیں تھی کوئی ایسی کرسی بھی نہیں تھی بس وہ پھنس گئیں ان کے میاں جو ہیں وہ وزیراعظم تھے اور ان کے اوپر دیروں ساری الزامات ہیں اور وہ گرفتار تھے دوسری بات یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ پہلے جو آپ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بات یہ ہے کہ پہلے پچاس ہزار روپے میں سپریم کورٹ میں فیس جمع کروا گئے عام آدمی اپیل کا لیتا تھا کوئی اپنے بچی کے بالیاں بیچنا کوئی انگوٹھی بیچنا کوئی زیور بیچنا کوئی گائے بکری کتا بیچنا تو سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا آخری جو ہے نا وہ انصاف کی جو عدالت ہے وہ آخری ہے سب سے عالی عدالت باقی پاکستان میں وہ ہی ہے اب وہ اس کا ریٹ کر دیا کہ دس لاکھ روپے یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ نانصافی ہو گئے امیر بھائی پرشان ہونے کی بات نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں آپ بچ گئے ہیں جو نانصافی ہونے تھی وہ ہو گئی ہے اور چھپ کر کے بیٹھ جائیں کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں انصاف مہنگا ہو گیا پہلے وہ کلا کی فیسیں پولیس کی فیسیں گاڑیوں کے خرچے آپ کے بھاگ کے آپ کے ساری ستیناس ہو جاتی تھی اب سپریم کورٹ میں جب آپ جائیں گے تو دس لاکھ روپے آبی آپ کو جمع کروانا پڑے گا ہو سکتا کہ آپ کی اپیل جائے وہ سننے کے قابل ہی نہ ہو لیکن آپ کا دس لاکھ روپے ایک بار پھاسنا ضروری ہے تو کوشش کریں امن سے رہیں آپس میں محبت اتفاق سے رہیں کوئی جرم نہ ہونے دیں نہ کریں نہ کرنے دیں کسی کو مشورہ دیں اپا ہی ہونے قانون مہنگا ہو گیا ہے گزارا نہیں ہوتا اس لیے بہتدیئی ہے کہ جرائم سے بچیں تاکہ آپ کو اتنی بڑی فیسیں نہ دے دوسری بات یہ ہے کہ حالت یہ ہے کہ وہ ایک بچہ تھا اس کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ ایک زد کر رہا تھا تو مرے ایک بچہ اس نے کہا اس نے کہا انہوں نے منٹرک پیر صاحب کا بلائی گیا پیر صاحب نے منطر力 کیا میری شارٹو کو دیکھیں جو میں چڑھاتا تو آپ کو پتا لگے پیروں کے ورائٹی کتنی ہے اب وہاں پہ پیر صاحب نے کہا دم پڑا چھکا چھکا مارا تو بھی سدود پلایا بچے نے کچھ نہیں کھایا تھا وہ پیر صاحب جانے لگے تو بچہ سو گیا اور جب بچہ اٹھا اس نے کہا جی مجھے بھوک لگی ہے ماں کھانا لے گیا اس نے کھانا نہیں کھانا میں نے چھپکلی کھانی ہے روح جا رہا ہے انہوں نے پیر صاحب کو کہا پیر صاحب تو صرف چلے گئے تو پیچھے ہوئی سہپا پہ ہے جی پیر صاحب نے اب اپنی مارکیٹ بھی بچانی تھی اور اپنا رکھ رکھا بھی بچانا تھا دکانداری خراب ہوتی ہے انہوں نے آگے جناب علیہ کیا کہ اس کو پھر کچھ چھوکا چھوکا مارا اور اسے کہا کہ لائیں جی اس کو چھپکلی دیں وہ گھر والے چھپکلی پکڑ کے لائے تو بچہ پھر رونا شروع ہو گیا اس نے کہا میں نے تو ایسے نہیں کھانی میں نے تو فرائی کر کے کھانی ہے پیر صاحب جلال میں تھے پیر صاحب نے کہا لاؤو بھائی فرائی کر کے لے آو پیر صاحب فرائی کر کے لے آئے وہ گھر والے فرائی کر کے لے آئے بچے کے سامنے چھپکلی رکھی تو بچے نے وہ کہا کہ جی میں تو ایسے نہیں کھاؤں گا میں تو پیر صاحب کے ساتھ مل کے کہوں پہلے پیر صاحب کھائیں کہ پھر میں کھاؤں گا اب پیر صاحب کا بڑا امتحان تھا پیر صاحب کو جناب لا محالہ وہ چھپکلی کھانا پڑی اور وہ چھپکلی کھا کے آدھی جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی کہ وہ کھا لے اب بچے نے پھر ہونا شروع کر دیا اب گھر والوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ اب کیوں روتے ہو تو اس نے کہا جی میں نے تو وہ سائیڈ کھانی تھی جو پی سب کھا گئے ہیں کچھ ہمارے معاملات بھی ایسی چل رہے ہیں ہم نے چھبیسویں ترمیم کر لی ہے اور ہمارے لادلی حکومت اور اس کے جو آہ ہیں اور ہواری جو ہیں جو بیٹھے میں جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اب جس کی بھی پیر کے رستے دونس دانلی سے مجبوری سے پیسے ٹکے سے جیسا بھی کیا یہ ارینج ہو گیا سارا کچھ جگہ ترمیم ہو گئی اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس میں آئے جو پیر صاحب آئے جنہوں نے یہ چھوکا چھوکا مارا اور یہ کام ہو گیا اب حکومت پھر روح جاری ہے اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کی توقع سے زیادہ معاملات بن گئے یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ ہماری پارلیمنی کمیٹی بیٹھے گی جج کے نام کا فیصلہ ہوگا کوئی جج سب انکار کر دیں گے اور یہ جو ہے دوسرے جج اسیفہ دے دیں گے جن کا نمبر کراس کر رہا ہوگا عدالت میں جج جہاں وہ شور کریں گے ایسا ماحول بن جائے گا تاکہ کہ ہمارے امین الدین خان صاحب آگے آ جائیں گے ایسا نہیں ہوا ججوں نے بہت بڑی سیاست کھیلی اور بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وہ ظاہر ہے پڑے لے کے لوگ ہیں کریم ہوتی ہیں بڑی آہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دیا ہے اور اس عودے پہ پہنچے ہیں تو یقیناً وہ قابل اس قابل تھے تو اللہ نے ان کو اس عودے پہ پہ پہنچایا ہے اب جج صاحب جہاں وہ چیف جسٹس بن گئے جناب علی آہ یجا فریدی صاحب اور ان کو بھی آہ مختلف باز کی طرف سے ریپورٹ ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے مبارک بات جی ان کے صدور نے اور جو آہ جسٹس منصور اختر صاحبے ان سے بھی سنا جا رہا ہے کہ جی بھکولہ نے حالف لے لیا تھی اسی جسٹس ہو اب مسئلہ پھر گورنمنٹ کے لیے حکومت کے لیے پرشانی بنی دیئے کہ یہ اس کا حل کیا بنے گا جی خیر یہ سیزن تو پچیس اکتوبر کے بعد کیلئے رو جائیں گی جب قاضی فائزت صاحب جو ہے وہ عدالت کی دنیا میں نہیں رہیں گے یعنی کہ سبیمپورٹ کے آہ نکل جائیں گے اس خاتے میں سے تو اللہ تعالی خیر انہیں عدالت کے معاملے میں رکھے وہ اچھے وقی بن جائیں لیکن ایسا ہوا کہ انہوں نے جو ٹنور گزارا ہے وہ کافی متنازع ہے اور ہر بندہ اس پر کر رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے میں الفاظ کہوں جس سے میں کہہ کے لوگوں کو قلی لیے تو میں بڑا صاحب بن جاؤں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری تربیہ تحصیل نہیں ہے کہ میں کسی خلاف کو بلا لفظ سما کروں برحال ان کی جو ٹنور ہے وہ بڑا کانٹروورشل ہے اور بڑی غلط جو ہے وہ ان کی جتنے بھی سرویس ہے آہ آنے والا وقت بھی ان کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جنرل باجوہ پہ بھی ہوتنگ ہوئی ساکر میں ساسا پہ بھی ہوتنگ ہوئی سب لوگوں پہ ہوئی تو اللہ کرے یہ بچ جائے آہ ہوتنگ سے لیکن ایسا ممکن نہیں گزر آتا برحال یہ ایک عجیب کھاتا ہے کہ اب گورنمنٹ وہ چھپکلی جو ہے وہ آہ گورنمنٹ کے پیر کھا تو بیٹھے ہیں لیکن گورنمنٹ وہ باقی چھپکلی کھانے سے لڑ رہی ہے کہ ہم کیا کریں آہ کیسی ہوگا یہ نظام گورنمنٹ کی سمجھ میں حکومت کی سمجھ میں بالخلص نونلی کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور خبر یہ بھی ہے کہ جی میاں صاحب آہ امریکہ جا رہے ہیں اور اپنی آہ جو ہے وہ بیٹی وزیراعلا مریم بھی ہیں ان کے ساتھ جا رہی ہیں غالبا شعبہ صاحبی ساتھ جا رہے ہیں وزیراعلا پاکستان بھی بھر جو بھی جا رہا ہے اب توقع کیا رکھنی چاہیے کیا میاں صاحب کی واپسی ہوگی یا میاں صاحب کے وہاں جا کے جو ہے وہ چیک اپ شروع ہو جائے کہ میاں صاحب نے کافی دورے کرنی ہے اس کے بعد انگلینڈ بھی جانا ہے توقع ہے کہ اس دوران اس دوران کچھ نہ کچھ ہو جائے گا میں ایک اپنی رائے دے رہا ہوں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی قومی حکومت کو جو ہے نا وہ بننے جا رہی ہے کو سنا جا رہا ہے کہ قومی حکومت شاید بن جائے اور جو ہے آہ بلاول بھوٹو صاحب وزیراعظم بن جائے کہ باریوں والا چکا تو ہے نا کہ اپنے اپنی باری بانٹ کے کھانی ہوتی ہے لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جو میری اپنی رائے ہے جو میری اسیسمنٹ ہے نا اگر کوئی نگران حکومت بنی یا کوئی آپ کا قومی حکومت بنی تو میں مجھے جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے دو بند اس وقت غیر سیاسی جماعتی ہمارے ایمانوں میں موجود ہیں ایک نقوی سا وزیر داخلہ جو ہے ان کا بظاہر کسی جماعت کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے ایک فیصل باوڑا صاحب ہیں ان کا کسی جماعت کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں ہے افیلیشن نہیں ہے یہ دونوں ہزار بڑے تگڑے جو ہے نا وہ اس وقت تگڑے بور رہے ہیں اس حکومت کی بسات پہ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ قومی حکومت جو ہے وہ اس میں یہ لوگ سرے فیرست ہوں گے اور گراؤنڈ کو اس اس وقت ہی بن رہی ہے کہ شاید یہ دو بندے بہت اچھے عوضوں پہ ہوں میں نام عوضوں کے نہیں لیتا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک معاملہ چال رہا ہے اس کو ایک ایسا کھچری پکائی جا رہی ہے جس کھچری میں سے اپنی جو غزہ کے ساتھ اپنے لیے صحت کا بھی احتمام کرنے والے کچھ ایسے دوست ہیں کچھ حباب ایسے ہیں جو یہ ٹھونڈ رہے ہیں کہ شاید ایسا ہو جائے دیکھیں اللہ تعالی سب کو حدیعت دے اور خیریت رہے میاں صاحب جا رہے ہیں تو خیریت سے جائیں خیریت سے واپس آئیں اور دعا کریں کہ اللہ کرے وہ آ جائیں صحیح اور یہ جو پچیس اکتوبہ تک کے معاملات ہیں اللہ کرے یہ بھی صحیح طرح سے چلے جائیں کہیں جج جو ہیں وہ دستو گریبہ نہ ہو جائیں ڈر لگ رہا ہے جو حالات چل رہے ہیں وہ اس طرف چل رہے ہیں کیونکہ وقلہ اپنی جگہ پہ گرہ میں کوئی ان کو لے رہا ہے ایک جج سے لے رہا ہے حلف لے رہا ہے کہ تم چیف جسس ہو بھائی ویرے بھائی اور دوسری جو ہیں کچھ وقلہ جو نامزد قدع گورنمنٹ کے چیف جسس ہیں افریجی صاحب ان کو مبارک بات دے رہے ہیں تو یہ جیف سا کھیل ہے جو عوام کی سمجھ میں نہیں آرہا عوام کو دو وقت کی روٹکی ضرورت ہے وہ اسے چھینی جا رہی ہے اور وہ چھینی جانی ہے ہونا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے کوئی بہتری کے اسباب پیدا کر جزا کر لیں